بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خَسْرِ إِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَرُ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَرُ بِالْصَّبِ صدق اللہ العظيم بلوظان محترم ہمارے مولاناں ہیں ابھی یہی سورت دوسری رقائب میں یہ سورت تو بہت مختصر ہے لیکن یہ اتنی جامع سورت ہے کہ ہمارے چار اماموں میں سے ایک امام ہے محمد ابن عدریز الشافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہے محمد شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہے آپ کے ملفوظات آپ کے شادید رشید ربیب نے سلیمان مرادی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے ایک دیگر پر فرمایا کہ محمد شافعی رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں ارشاد فرمایا اس سے آپ کو پتا چلے گا امام کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ اگلے نبیوں کو اللہ نے جتنے معجزات دیئے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے تو ایک آدمی احمد بن حماد اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ مجلس میں خرق ہو گیا اور اس نے حضرت کو سوال کیا کہ عیسی علیہ السلام کا معجزات تھا مرتوں کو زندہ کرنا ہمارے نبی عیسی علیہ السلام سے پوری شریعت میں پوری زندگی میں مرتے کو زندہ کرنے کا ثبوت نہیں تو یہ معجزات کہاں ہیں حضرت امام شاہد رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا اس سے آپ کی طبق اور علمی آپ کی گہرائی آپ کی بلند پایا مقام کا پتا چلے گا آپ نے فرمایا کہ ممبر بننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون تھا ستون حنالہ اس کو کہا جاتا ہے آج بھی ہے اس کی جگہ دوسرا ستون وہ نہیں ہے اس کی جگہ ہے نقلی ہے تو ایک ستون تھا جو خجور کا تھا اور حضرت اس کا تیت لے کر سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے جمعہ کا خطبہ جب ممبر بن گیا اور پہلی جمعہ کو حضرت اس ستون کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے تو ستون رونے لگا گئے اور بخاری شریف میں ہے کہ اس کی ہشکیاں اتنی ہو گئی جیسے درس مہینے کی گھار بن اتری اور یہ صرف حضرت نے نہیں سنا پورے مجمعے نے سنا سارے صحابہ نے اس کی رونے کو سنا اور روایت میں ہے کہ حضرت نیچے اترے اور نیچے اتر کر اسے مہانت و آنکہ اسے اپنے گود میں لیا اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کو تھپکیاں دے کر خاموش کیا جیسے ہم چھوڑے بچوں کو خاموش کرتے ہیں تو بہرحال وہ ستون لویا اس کو خاموش کیا حضرت امام شاہ بیرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کرتے تھے جس میں پہلے روح موجود تھی میرے نبی نے اس کو زندہ دیا جس میں کبھی روح ہی نہیں تھی تو ہمارے آقا پر یہ موجودہ جو ہے یہ اس سے بھی انچا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے موجودے سے بھی انچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام شاہ بیرحمت اللہ علیہ کے علوم کیا ساتھ آپ کے ملفوزات میں لکھا ہے کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں مم شاہ بیرحمت اللہ علیہ السلام سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں بیتنا مجھے محبوب ہیں اہلاللہ کی صحبت میں بیتنا نمبر دو تحجد کے موقع پر رونا مجھے محبوب ہیں اس لئے جو تنہائی ہوتی ہے خلوت ہوتی ہے یہ ہی ہے اس کا مولا ہے اور پھر اپنے گناہ کی یادیں اللہ کی نعمتوں کی یادیں آج ہمیں رونا اس لئے نہیں آتا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتی اس لئے ہمارے دل جو ہے پتر سے زیادہ سخت ہوگی اس کو موم بنانے کا طریقہ ہمارے عقابی نے یہ بیان بھیمایا کہ اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ ایک نعمت کو یاد کرو مثلاً آپ اللہ کی نعمت کو یہ جو نعمت اگر میں نابینہ اور بلائن ہوتا تو دیواروں کو پگن کے چلتا دوسروں کا محتاج ہوتا مجھے استنجہ تک لے جانے والا کوئی نہ ہوتا میں میری بیوی کی خوبصورتی کے باوجود اسے نہیں دیکھ سکتا میں میرے بچوں کی خوبصورتی اور ساری چیزوں کے باوجود میرے بچوں کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا میں نے شاندار مکان بنا لیا لوگ کہتے ہیں کہ مکان شاندار ہے لیکن میں بلائن ہوں میں نہیں دیکھ سکتا اے اللہ یہی ایک نعمت تو نے مجھ کو ایسی اعطا فرمائی کہ جس سے میں بیوی کو دیکھ رہا ہوں بچوں کو دیکھ رہا ہوں مکان کو دیکھ رہا ہوں قرآن کو دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اے اللہ یہ عظیم نعمت تیری ہے اور میں نے اس کو استعمال کیسے کی اگر انسان کسی پر دس منت سوچے تو اس کے آگے سے آسو آ جائے کسی طرح اس کے دماغ پر سوچے اس کے دل پر سوچے ہر چیز پر میں سوچتا رہوں تو انشاءاللہ تعالی حق تعالی ہمیں رونا نصیب کرنا اور میں نے آج جمعہ میں بھی ایک حدیث شریف سنائی معلانا سعید احمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت مزری ہے بہت بڑے مقبض ہیں لیکن ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ اپنے اپنے وقت ہمیں اپنے اپنے مشاہد سے جھرے رہتے تھے یہ نہیں کہ میں بہت بڑا عالی بن گیا تو اب مجھے ضرورت نہیں مجھے حاجت نہیں امام احمد اتنے عمل اتنے بڑے امام ہو کر سید الطائفہ جنید بغدادی سے جھرے ہوئے تھے حالانکہ خود امام ہیں اور آج ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم مذرگوں سے جھرے رہیں ان سے تعلق رکھیں ہمارے مشاہد اکھیر تک اپنے مذرگوں سے جھرے رہے ہیں اگر اپنے شیخ کا انتقال ہو گیا تو دوسرے شیخ جس سے شرع صدر ہوں اس کی طرف تو مولانا سید احمد اتبار آبادی بہت بڑے آدمی بہت بڑے مقرد لیکن اس کے باوجود حضرت شاہ وزی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت میرا دل سخت ہو گیا ہے کوئی نصیت فرمائے دل سخت ہو گیا ہے شاہ رسی اللہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہے ساہی میں کشق و قرامت گزروں گزرے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی طرف سے کوئی نصیت لیکن سے بجائے نبی علیہ السلام کی حدیث نکل کرتا کہ اللہ کے نبی نے دل کو نرم کرنے کا کیا علاج بتایا اور پھر حدیث لیکھی یہ روایت موتتہ ایمان مالی کی روایت فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإنها تقصر قلب وقاسی القلب بعید عن رحمت اللہ و لا تنظروا الى ذنوب الناس کہ انکم اربابون و انظروا الى ویوبکون کہ انکم عبیدون فإن والانسان مغتلا و معافات فرحموا علی المغتلا و احمد اللہ علی العافیت او کما قال علیہ السلام رواہ امامنا مالک رحمہم اللہ تعالی حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے وغیر بہت باتیں نہ کیا کرو اس لیے کہ دنیا کی بہت باتیں تمہارے دل کو سخت بنا دیتی فإنها تقصر قلب یہ دنیا کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے دلوں کو سخت بنا دیتی آج کل یہ جو ہیں ہر وقت ہم مجلسی جو ہو چکے ہیں اور ہمیں مجلس کے وغیر اچھائی نہیں لگتا اور پھر مجلس میں ہماری وہ کہ جس میں جب تک کسی کی گیبت نہ ہوا میں اچھائی نہیں لگتا ہماری مجلسوں کا بھی یہ حال ہو فرمایا کہ بہت زیادہ دنیاوی کلام کا کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا اور آگے اشارت فرمایا وَقَاسِيُ الْقَلْبِ بَعِيدٌ عَلْرَحْمَةِ اللَّهِ اور سخت دن والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وَلَا يَعْلَمُن اس کو فتح بھی دیتا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا فرمایا وَلَا تَنظُرُوا لَا دُعُونَ بِعِيدٌ كَأَنَّكُمْ عَرْبَادٌ تم لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے نہ فیرو گویا کہ تم ہی اللہ بن گئے تم ہی رق بن گئے میں نے تم کو دنیا میں رب بناتا بھی جائے کہ تم اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ دیکھ رہے ہو وَنظُرُوا لَا دُعُونَ بِقُن تم اپنے گناہوں کو دیکھو قَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ اس لیے کہ تم بندے ہو اور ہمیشہ بندے کی نظر جو ہیں اپنے اوپر ہوتی ہسپیٹر میں جب ہم کو ایدمیت کیا جاتا ہے تو جس وارڈ میں ہم ہوتے ہیں ہمارے پروس میں چار بید ہوتے ہیں چار بیمار ہیں ہمیں یہ بگر نہیں ہوتی یہ دب اچھے ہوں گے ہمیں بگر ہوتی ہے میں دب اچھا ہوتا تو جب جسمانی بیماری کے بعد میں مجھے میری بگر ہے میں دوسروں کی بگر نہیں کرتا تو روحانی مرض میں میں میری بگر کروں یا دوسروں کی بگر کروں ہماری زندگی بہت عجیب ہو چکی ہے ہم دوسروں کی بگر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کی ہم کو بگر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنظرُوا الٰہ دُنُو بِكُمْ قَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ آگے فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ مُقْتَلَى وَمُعَافَاد انسان دو طرح کے ایک حالات میں کوئی بیماری میں کوئی مسائل میں کوئی کس میں نہ معلوم کتنے حالات ہیں وَمُعَافَاد کچھ لغافیت میں خیل کے ساتھ امت کو نبی ہدایت فرما رہا ہے فرمایا فَرَحَمُوا عَلَى الْمُبْتَلَى رَحَمْ قَأُو مُصِیبَتْ مِن جو لوگ ہیں ان پر کچھ نہ ہو جاؤ کہ یہ بیمار ہے اچھا ہوا اس کے دکان ٹوٹ گئے اچھا ہو گیا یہ ذلیل ہو گیا اچھا ہوا اس کی بیٹی کا ٹوٹ گیا اچھا ہوا اس کے لڑکے کا ٹوٹ گیا اچھا خوش نہ ہو بلکہ اس پر رحم کھاؤ اس کے لئے دعا کر اللہ اس کا مسئلہ بنا دے اس کی بیماری اچھی کر دے اس کا کاروبار بنا دے وَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَتْ اور تم خود آفیت میں ہو صحت کے ساتھ شفاق کے ساتھ تندرستی کے ساتھ مال کے ساتھ اچھی اعوضات کے ساتھ اگر تم آفیت میں ہو تو اللہ ہی تعریف کرو اتنی بہترین نصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی خدا پاک کی قسم میں تو جگہ جگہ یہ کہتا ہوں کہ اس نصیت کو ہمیں ہمارے سلام نے لکھتا بگنا چاہیے تاکہ ہر وقت ہماری نظر اسی پر رہے ہر وقت ہماری نظر اسی پر یہ شاہد صلی اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ روایت لکھتا حضرت مولانا سعید احمد اکبرہ بانی رحمت اللہ علیہ علیہ کی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت العماء شاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں نمبر ایک اللہ والوں کے صحبت نمبر دو راتوں میں اٹھ کر رونا تاجد کے موقع پر رونا اور نمبر تین قرآن کریم کی تلاوت یہ تین چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں گویا حضرت کو ان تینوں چیزوں سے بہت پیار امام شاہد رحمت اللہ علیہ حج کے لئے مکہ سے مدینہ جا رہے تھی بیچ میں آندھی چلی آپ کے حالات میں لکھ آئیں کہ آندھی چلی اور ریت بہت اُر رہی تھی وہ تو ریتی نہیں زمین ہے اور انتنیوں پر سفر تھا تو اب انتنی چل نہیں پا رہی تھی اور ریت خوب اُر رہی تھی تو راستے میں سولہ دن قیام فرمایا ایک ہی جگہ فرمایا کہ سولہ دن میں حضرت نے سولہ قرآن پورے فرمائی حضرت کو یہ قرآن کریم کی تلاوت بہت محبوب تھی ہونا چاہیے ہمارے عزیز شیف مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد کے بھی استاد ہوتے ہیں عزیز مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے مشاہد میں سے ہمارے بروں میں سے صبح صبح پر آتے ہیں زہر سے لے کر شام تک اوجہ ذو المثالح موطہ امام مالک کی شرح غلق تھی سخت گربی میں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا توال ہلاتے رہتے تھے صرف لنگی پہنتے تھے بنیان بھی نہیں ہوتا تھا اور پسینہ پوچھتے رہتے تھے شام تک میں پسینے سے توال تربتر ہو جاتا تھا حضرت شیف کے حالات میں سنا وقت نہیں ہے حضرت کے سات بچوں کا انتقال ہو گیا سات اگر بچے کا انتقال ہوتا تو بھی مدر سے جاتے پر آنے جنازہ دھر میں ہے اور مدر سے پر آنے جاتے ہیں اور بیوی سے یوں کہتے ہیں روئی امت تیرے بھی عامل نہیں ہیں میرے بھی عامل نہیں ہیں اس لئے اللہ نے اس کو اتا لیا تاکہ ہم کو جنت میں لے جائیں یہ گہتے مدر سے جلے جاتے ہیں اور سبب پر آنے دو بچوں کے جنازے پر تو یہ حال ہوا کہ حضرت نے سبب پر آیا اور بچے کا جنازہ گھر میں ہے اور سبب سے درستگار تھیوں کہہ لیا جاؤ بچے کا جنازہ قبرستان لے آؤ میں زیدہ قبرستان چلا جاتا یہ ہیں ہمارے اقابل تو صبح درست پر آنے کتاب لکھتے آنے والے مہمانوں کے ساتھ روزانہ سو سو خطوط کے جواب لکھواتے اور ان تمام مشاقل کے ساتھ رمضان کے علاوہ حضرت کے آنکھ پارے پڑھنے کا معامل تھا آپ انداز لکھائیں ہمارا قرآن کا بشدل آئی نہیں رہا میرا جوگ میرا جوگ میرا جوگ ملی صاحب کہہ رہے ہیں میری بخاری میری مسلم میرا متعلہ مجھے کتاب دیکھنا ہے مجھے برست نہیں ہے مبلغ اور تبلغ والا کہہ رہا ہے مجھے برست نہیں ہے مجھے تبلغ مجھے درست کرنا ہے فضائد قرآن دو گھنٹے پڑھے گا لیکن قرآن ایک گھنٹہ نہیں پڑھے گا فضائد قرآن کی تعلیم دو گھنٹے ہوگی لیکن قرآن نہیں پڑھے گا جو عظیم المرتبت کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے یہ سب ہمارے ہیلے بہانے ہیں میرے بھی آگے بھی یہ سب ہیلے بہانے قرآن سے محفت رکھو قرآن کی تلاوت کا اپنا ذوق اور شوق رکھو خدا افاف کی قسم افضل القلامِ افضل الذکر قلامِ قادی بیضاوی ایک بہت بڑھے مفسر گزرے انہوں نے اُتْلُ مَا قُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اس آیت کی تفسیر میں قائدہ نے یوں لکھا ہے کہ اس آیت پر غور کرو نبی جیسا نبی صاحبِ وَحِی اس پر وحی اتری اس کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے اے محمد میرے کتاب کی تلاوت کرو حضورِ پاکس آسف کو بھی تلاوت کا حکم دیا پھر قاضی صاحب آگے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تلاوتِ قرآن کے تین فائدے تقرباً الاللہ تعالی اللہ کا قرب نصیب ہو اس کا کلام پڑھیں گے کیوں قرب نصیب نہیں ہو نمبر دو فرمایا تحفظاً بے الفاظ ہی اس کے الفاظ محفوظ ہوں گے اور نمبر تین تقشفاً ان معانی ہی اس کے معنی پھلیں گے تمہارے اوپر اس کے مطالب پھلیں گے تو تلاوتِ قرآن بہت پیارا شغف ہے اللہ جس کو رسیب فرما دے تعالی جس کو محبت عطا فرما دے تو خیر یہ امام شاہ بیر عمد اللہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن نہ اتارتا پورا قرآن نہ اتارتا صرف والعصر اتار دیتا تو بھی عمد کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے اب آپ انداز لگائیں کہ جو پورے قرآن کی جگہ پر صورت کافی ہو اس کو میں پندرہ منت میں بیان کر سکتا اتنی عظیم المرتبت یہ صورت ہے اب والانا یہاں ہے وضاحت کریں گے میں صرف مقتصر مطلب بیان کر دوں والعصر قسم ہے زمانے کی اس لئے کہ زمانہ دھر رہا ہے تو قسم ہے زمانے کی انسان تو بھی دھر رہا ہے اثر کے وقت آفتاب پیلا پر جائے اے انسان برہابے میں تو بھی پیلا پر جائے جیسے وہ غروب ہوتا ہے آفتاب تو بھی قبر میں غروب ہونے والا ہے ساری تفسیریں یہاں ہوگی والعصر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین پر بسنے والا ہر انسان لقصان میں ہر انسان لقصان میں گھاتے میں لیکن کامیاب کون ہوگا جو چار صفات سے مقتصر ہیں جس کے اندر چار صفات ہیں پہلے صفات اللہ کے لا کو شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایمان بسکر ہے الحمدللہ یہ ملک کا احسان ہے کہ اب تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کرمایا ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس ایمان نہیں اور وہ ایمان میں آ رہے ہیں تو کتنے مسائق اور مسائد اور کتنی پریشانیاں اور کتنے حالات ان پر ہوتے ہیں کتنے حالات ان پر ہوتے ہیں ماردھار ہوتی ہیں ان کے جانوں کے خطرات ہوتے ہیں کیسے حالات میں وہ لوگ دین کو سیکھتے ہیں آپ جرہاں ان کو دیکھیں مولا کا احسان ہوا کہ ہمارے مادات مسلمان ان کے مادات مسلمان ان کے مادات مسلمان اللہ نے ہمیں ایمان والے دھرانے میں پیدا فرمایا کہ کہیں ان لوگوں کے کانوں میں کبھی تو اس چرچ کے گھنٹے کی آواز پڑتی ہے یا مندل کے گھنٹوں کی آواز پڑتی ہے یا گنگا کا پانی یا گنڈا پانی ان کے موہ میں دالا جاتا ہے الحمدللہ مومن کے گھر میں پیدا ہونے والے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی آواز پڑتی ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پڑتی ہے اور اللہ نے مقدر کیا ہو تو اکتہالہ کہ مائز زمزم ہمارے موہ میں سب سے پہلے پڑتا ہے اور کسی بزرگ کی تحنیق شدہ وہ چیز وہ غذور ہمارے موہ میں جا رہی ہے تو اللہ نے ہمیں ایمانت آدمیا ساری زندگی اس پر ہم اللہ تشکر دا کریں کمیں ساری زندگی شکر دا کریں اتنا کم ہے کہ ایمانت آفرما ایمان کے بعد عمال صالحہ عمال صالحہ میں عبادات بھی ہے معاملات بھی ہے معاشرت بھی ہے اخلاق بھی ہے جلیر ابن عبداللہ بزرین جب بیت ہوئے تو اللہ کے حبیب نے بیت میں فرمایا یوں کہو دین خیرگاہی کا نام ہے دین صرف نماز کا نام نہیں روزوں کا نام نہیں ہر انسان کے ساتھ خیر کہیں چاہے وہ مومن ہو غیر مومن ہو ہر ایک کے ساتھ تم خیر کہائی کرو اس کو دین کہا جاتا ہے الدین و النسیح للہ و لرسوله و لعیمت المسلمی و لعامت الناس تو وعمل الصالحات یہ دوسری صفر و تواسو بالحق جب تم نے اپنا ایمان و رامان صالحات کی فکر کر لی تو اب تھوڑی سی فکر یہ کر لو کہ تمہارا بھائی بھی تمہارے ساتھ جنت میں آنے والا ہو جائے اس کی زندگی بن جائیں اس لئے حق بات کی تلقیم کرو حق بات لوگوں کو بتاو دین کی باتیں لوگوں کو بتاو نمازوں کی ترگیف دو زکاة کی ترگیف دو روزوں کی ترگیف دو اور حج کی ترگیف دو اور روزوں پر ایک بات میں کہوں کہ اللہ نماز کا زواب فریستوں سے دلواتا ہے ذکر کا زواب فریستوں سے حج کا زواب فریستوں سے زکاة کا زواب فریستوں سے روزوں کے بعد میں فرما سلام علی وانہ عزیبی میں بنلا دوں گا میں خود میرے حاج سے دوں گا کیوں اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز توازو ہے اللہ توازو کیوں کرے گا اللہ زکاة نہیں دیتا اللہ حاج نہیں کرتا اللہ ذکر نہیں کرتا حاج کیوں کرے گا قابط اللہ اس کا تواب کرے گا ان میں سے کوئی عبادت نہیں کرتا لیکن ہا اللہ کھانا نہیں کھاتا اللہ پانی نہیں پیتا اللہ بیوی سے دور رہتا ہے تو یہ بندے کہنے لگے کہ اللہ میں بھی تیری نکالی کروں تو صبح سالی سے ہم نے اللہ کی نکالی کی تو ہماری نکالی پر وہ خوش ہو گیا اور فرمایا تم نے میری نکالی کی ہے تو ساری عبادتوں کا دواب میرے بریشتے دیں گے لیکن اس نکالی پر میں خوش ہو گیا اس کا ایوورڈ میں اپنے ہاتھ سے دھنگا تو صواب اللہ اپنے ہاتھوں سے لیکن نبی نے یہ بھی فرمایا اپنے روزوں کو فارغ نہ دینا دو چیزوں سے گیبت اور تیزم گیبت اور تیزم اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بھوک کے علاوہ پھر ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں چاہیے کہ اپنے روزوں کو روزہ بنائیں تو وَعَبِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَدِ اور ساتھ ساتھ اکیلی چونسے پر وَتَوَاسَوْ بِالْحَدِ صبر کی تلقین وَائِ حَلَاتَ آئیں پریشانی آئیں کسی کی طرف سے کوئی بات آئے صبر کر لو اور صبر کے گھونت کو پیتے رہو اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو یہ صبر جو ہیں انبیاء کی صیفت ہے سب سے زیادہ حالات انبیاء پر آئے اور انبیاء نے صبر کیا یہ نبیوں کی صیفت ہے تو چار کام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیابی ملے گی آمَنُ ایمان وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ عَمَالِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَدِ حَقْبَاتِ کی تلقین اور بتانا وَتَوَاسَوْ بِالْحَدِ صبر کی تلقین کرو گے یہ چار کام اللہ ہم سب کو توفیق بتا سکھنا ملے گا